نور القرآن میں آپ کو خوش آمتید کہتے ہیں آج سورہ باقرآ کی آیت نمبر آٹھ ہم پر رہے ہیں یہ دوسرا رکوش شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ آٹھ الفاظ پڑھیں گے نئے جو مجموعی طور پر آٹھ سو تیہتر بار قرآن مجید میں آئے ہیں و کا معنی اور من سے اس کا معنی میں سے بھی ہوتا ہے سے اور کبھی میں سے یہاں معنی کریں گے میں سے اناس لوگ اگر ہم اس کے مناسبت سے یہاں دیکھیں گے لوگوں تو پھر بن جائے گا لوگوں میں سے اس کا معنی کچھ بھی ہوتا ہے اس من کا معنی کچھ بھی ہوتا ہے اب پھر اس کے ساتھ ہم لگائیں گے بہتر ہے کہ لوگ کچھ لوگ تو لوگ تو ویسے بھی کلیکٹیو نون ہے جمع کا انسان کی جمع ہے اناس ٹھیک ہے تو کچھ لوگ یا لوگوں میں سے کچھ یا لوگوں سے تو کون سا ترجمہ یہ ٹھیک ہے ایک یہ ٹھیک ہے لوگوں میں سے کچھ یا کچھ لوگ اس وقت اس کا نام بن جاتا ہے من طبعی جیہ ہے یہ حرف جار اور کون سا ہے طبعی جیہ طبعی جیہ یعنی یہ باز کا معنی دیتا ہے باز میں نے کچھ باز لوگ کہتے ہیں اس کا معنی باز بھی کہہ سکتے ہیں باز لوگ من جو یکولو کہتے ہیں اب یہاں تو واحد ہے لیکن ترجمہ ہم جمع کہتے ہیں تو اس میں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی یکولو میں آگے جا کے واضح کروں گا کہ اس کا معنی کہا ہوگا یا کہتا ہوگا یا کہتے ہیں ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر یہاں بھی کا معنی کریں گے بھی کا معنی کریں گے بھی کا معنی کریں گے تو سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے بھولا جب ایمان کے بعد با سلح آجائے پری پوزیشن آجائے آمنا مومن ایمان آمن تو باللہ اس طرح آجائے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا پر وَا بِالْآخِرَتِ بِالْيَوْمِ الْآخِرَتِ یا یومِ آخِرَتِ پر وَمَا هُمْ وِمُؤْمِنِينَ وَا کا معنی یہاں اور نہیں ہوگا یہاں وہ نہ ہوگا حالانکہ یہاں کیا معنی آجائے گا ابھی تک وَا جتنے گزرے ہیں ان میں سے ایک وَا کا معنی ہم نے کیا ہے اور کل ایک وَا کا معنی ہم نے استنافیہ کا کیا ہے اس وقت اس کا معنی کرتی نہیں ہے مستانفہ جب وَا آئے تو اس کا معنی کرتی نہیں وہ صرف جمعہ شروع کرنے کے لیے وَا آیا کرتا ہے ٹھیک ہے آج جو وَا آیا ہے اس کا نام ہے وَا خالیہ اس کا نام کیا ہے یہ حال بیان کرنے حالانکہ مَا نہیں ہم وہ بی مومنین مومن یا ایمان لانے والے ایمان لانے والے حالانکہ نہیں وہ ایمان لانے والے تو نہیں ہیں کر لو کیونکہ یہ جو مَا ہے مشبہ بی لئیسہ ہے جیسے لئیسہ کی قبر کے ساتھ آپ نے کہا کہ بی مومنین جار مجرور والی خبر آتی ہے یہ آج ہو مَا آ گیا ہے مَا کی خصوصیت ہے مَا کی کہ جب یہ جملہ اسمیاں پہ آتا ہے یا تو خبر کو نصب دے دیتا ہے یا خبر کو بے کا جار دے دیتا ہے بے کا توفہ دے دیتا ہے مَا ہم مومنین تب بھی ویسے ہی ہوتا مومنین ہی آتا اس وقت اس کو کہتے ہیں یہ منصوب ہے نصب ہے اب ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے کیونکہ بی عرفے جار آ گیا ٹھیک ہو گیا ہے آئیت کا ترجمہ مجموعی کیا ہوا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے اب پھر ہم آئیت کا ترجمہ یہاں کر رہے ہیں اس کی ریایت سے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں ظاہرہاں وہ اپنی جماعت کا نمائندہ ہوگا پارٹی کا سردار کا قوم کا سردار ہوگا جو کہتا ہے کہ بھئی آپ ہماری جماعت پر شک کر رہے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں وَبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بھی ایمان لائے ہیں وَبِالْيَوْمِ الْآٰخِرِ آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ رب کہتا ہے حالانکہ وہ مومن نہیں مومن نہیں ہے صرف زبانی جمع کرتا ہے اندر کچھ اور ہے اب اس آیت سے منافقین کا تذکرہ طویل ہے طول پکڑتا ہے اس منافقین کے ڈانڈے ملتے ہیں یہود سے پھر یہود کیا ایک لمبا ایک سلسلہ آگے اس کی داستان بیان ہوتی چار جشیٹ ربل پیش کرتا ہے تو وہ آپ پڑھیں گے کئی رکوع اس میں جاتا ہے جب اللہ نے فرمایا کہ اُحْدَلِّ الْمُتَقِينَ شروع میں کہا نا ذَلِكَ الْكِتَابُ اللَّهَ رَيْبَا فِيهِ اُدَلِّ الْمُتَقِينَ اب اس کتاب کا تعارف جب کرے کہ اس میں شک نہیں ہے اور یہ رہنما ہے اس کتاب سے لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے ہیں تین گروہوں میں بٹ گئے ہیں ایک ہے کہ جو مانتے ہیں مومن ہیں دوسرے کافر ہیں جو سیرے سے مانتے ہی نہیں اور تیسرے ہیں جو زبانی طور پر مومن ہیں زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں وہ ہے منافق دعویٰ ایمان کا ہے کتاب کو مانتے ہیں لیکن اس کی پالیسیوں پر چلنے کو تیار اس کے سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہے یہ لوگ جب وہ کتاب سے جڑتے ہیں ان کو دونوں جہانوں میں فائدہ ہوتا ہے اگر وہ کتاب کا حق ادا کریں یعنی جہاں اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے پھر سمجھنا ہے اس کو اپنے اور معاشرے کے اوپر اور سلطنت پر نافذ بھی کرنا ہے تو یہ کامیاب ہیں یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی یا ہم اس کتاب سے رہنمائی نہیں لے سکتے ہم آزاد ہیں اور ٹھیک ہے رب نے ہمیں پیدا کیا لیکن چھوڑ دیئے اب ہم اپنی مرضی سے اپنا نظام چلائیں گے ہمیں کسی وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دوسرا جتہ ہے یہ کافر ہیں سرے سے انکاری ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پتہ مانیں گے لیکن دنیاوی مفاہد سمیٹنے کے لئے تو یہ دنیاوی مفاہدات حاصل کرنے کے لئے تو مومنوں کے جماعت میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دروس میں شریک ہوتے ہیں نعرے بھی لگاتے ہیں لشکر کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں فنڈ بھی دے دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے اور تلوار بھی چلا لیتے ہیں لیکن اندر سے یہ موقع تلاش کر کے جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سیرت پڑھیں تو یہ آپ کو پورا نقشہ قرآن پڑھیں گے تو یہ نقشہ نظر آئے گا اور آج بھی یہ زندہ میں سالم ہو چکے ہیں تو یہ دنیا پرست لوگ ہیں ان کو آخر سے کوئی دلچسپی نہیں تو یہ کتاب سے تعلق رکھنے والا تیسرا گروہ ہو یہ کہ جو مانتا ہے یہ کہ جو سرے سے انکاری ہے یہ کہ کچھ مانتا ہے اور کچھ نہیں مانتا ہے یہ ہے منافق بلکل اس کی چار کٹیگریز بنتی ہیں منافقین کی بھی آگے قسمیں ہیں ٹھیک ہے ایک تو نفاق وہ ہے جو ہم ایسے ہارے ایک میں پایا جاتا ہے کئی نہ کئی ٹھوکر کھا جاتا ہے مثال کے طور پر فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں قیام دکھرے بتائیے کون بچا ہوا ہے کوئی گرانٹی دے سکتا اپنی نہیں دے سکتا اور ایک یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جگڑا کرتا تو گالیاں دیتا ہے گاند بکتا ہے یہ بھی منافق کی نشانی قرآن میں ایک منافق کی نشانی یہ ہے جو بہت کسرت سے ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں آپ کہہ لیں کہ نوے فیصد پائی جاتی ہے اللہ ماشاء کہ جب نماز کا وقت آئے تو سستی کرتا ہے کہ ابھی پڑھ لیتا ہوں چلیں ابھی ٹائم ہے اور یہ کام نمٹا لوں پھر پڑھ لیتا ہوں کرتے کرتے وہ سورج گروہوں نے کے قریب ہوتا ہے پھر جاتا ہے چاٹھ ہوں گے مارتا ہے کام ہی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ بھی منافق یہ منافق کی نشانی نبی علیہ السلام اس لیے اس وقت کے جو منافقین تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا اس وقت کے منافقین کو نماز کی بڑی پابندی کرنا پڑتی تھی صفے اول میں آکے بیٹھنا پڑتا تھا تاکہ وہ صفوں کے اندر گز کے اعتماد اثر کر کے اپنی کارروہی کرسکے